میں آپ کو ان کی ان کے مشاہدے کے قوت حدیثوں سے بتاؤں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھا کر جائے جائے سلام خیرہ متوجہ ہوئے کسی پیچھے کی کسی صفح کے مسلی کی طرف متوجہ ہوئے فرماتے ہیں اے فلاں تُو نے اپنا رکو سجدہ صحیح کیوں نہ گئے فرماتے انکم تراؤنا انہا قبلتی ہاں خدا تم سمجھتے ہو کہ میرا تہرہ صرف قبلے کی طرف آئے انہی آراکم ورا زہری کما آراکم اماما میں اپنی بیٹھ کے پیچھے بالکل وزی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں سمجھ میں آئی بات کیا آپ بھی دیکھتے ہیں کیا رسول پاک نماز پڑھتے تھے تو یوں یوں کرتے نماز پڑھتے تھے ایسے کرتے تھے میرے آسا سربری کائنا نماز جب پڑھتے تو ایسے پرسکون ہوتے کہ آپ کا سر دائیں پائیں ذرہا پرابر کی جمبیشنا فرماتا مگر آپ تو اللہ نے نگاہ میں وہ قوت ہوتی ہے کہ جسے لیے آگے اور بھی چھے کا کوئی ہی جغرافیہ مانع نہ تھا خلال اندار اس لیے فرماتے ہیں کہ سن لو امام لا جخفہ علیہ رفوع عکم ولا خفوع عکم تمہارا ربو سجدہ میرے اوپر چھپا نہیں لیتا اور تمہارے دل کا حضور حضورِ قلبی کون اخلاقِ دنیا سے پڑھتا ہے اور کون پڑھتے میں گھڑھتا ہے سب میں دے درہا سو تو نبی پاک دل کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی قوت یہ تو میں نے بخاری سے بتائی یہ ایک نماز کی قیفیت بتائی ایک اور نماز کی حدیث نے حضرت سیدنا ابو بکرہ حبادنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں اس وقت پہنچا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے رکوع میں چلے دیکھ 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 پاؤں آگے بڑھایا صف میں پہنچ گئے صف میں پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا سلام کھیرا فرمایا اوہ ابو بکرہ تم نے اپنی نماز صفوں کے پیچھے کیوں شروع کی صف میں جگہ تو موجود تھی اپنی نماز صف کے پیچھے کیوں شروع کی حرق کی یار رسول اللہ میں نے سوچا کہ میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی اس وجہ سے میں نے پیچھے ہی نماز شروع کر کے اور جلدی سے صف میں خرق کر گا فرمایا کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں اور صفح آخر کے بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کتی نے روح کیا ہے صفحوں سے پیچھے اور یہی نہیں دیکھ رہے ہیں کتی نے بلکہ پہچانے ہیں کہ وہ ابو بکرا اور میرے آخر